اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ امان میں رکھیں چکن سٹیم روزٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت لذیذ روزٹ تیار ہوتا ہے جیسے رائیتے اور نان کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اسے پیکھے کہ اس کے انگریڈینٹس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن سٹیم روزٹ کے انگریڈینٹس کے طرف چکن سٹیم روزٹ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ اس میں پانچ بڑے پیس ہیں اور یہ ٹو ففٹی گرام کا جو ہے وہ ایک پیس ہے جس سارے پیس جو ہے وہ تقریباً ٹو ففٹی گرام کے ہی ہیں یہ تقریباً سوا کلو جو ہے وہ چکن ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ آدھا پیالی جو ہے وہ آدھا کپ ہم اس کے اندار دہی کا استعمال کریں گے ایک آدھا اس میں لیمن جوس استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹی سپون لیول میں نے لیسن کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون لیسن جو لیول کا کیا جو ہے وہ ادھا کا پاورڈر ہے اور اس میں ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ پاورڈر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں اس میں ایک ٹی سپون بھر کے میں نے نمک لیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندار ایک ٹی سپون جو ہے وہ لال مش کا پاورڈر لیں گے چاٹ مسالہ ہے جو کہ میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے یہ بھی میں نے بھگ کے لیا ہے اور ایک ٹی سپون کالی میچ کا جو ہے وہ باورڈر استعمال کریں گے اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس چکن ہے اس کے اوپر تھوڑے سے ہم جو ہے وہ گہرے اس پر کٹ لگا لیتے ہیں چھوڑی کے مدد سے تاکہ مسالہ جب اس پر لگائیں تو اچھے طرح سے اس کے اندر جسپ ہو جائیں لیمن جوس اس کے اندر ڈال دیں گے جو دہی ہمارے پاس ہے یہ سارے اس میں دکھے ڈال دیں گے اور سارے مسالے اس میں شامل کر دیں گے لیسا مدرہ کا پاورڈر چاٹھ مسالہ بھی اس میں گرم مسالہ پاورڈر پا بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ان تمام مسالوں کو اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام مسالہ چکن کے اندر بہت اچھی طرح سے اس میں اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ میں نے اس کا مساج کر دیا ہے جو اس کے اندر جو کٹس ہیں اس کٹس کے اندر بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ مسالے کی پھلنگ کر دیں اب اس کو آپ اوو نائٹ جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر کے اب میں اسے چند گھنٹوں کے لیے اس کو فریش میں رکھوں گی چکن کو میرینیٹ کے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کوکنگ کی تیاری کرتے ہیں چولے پر سب سے پہلے یہاں تبا رکھیں گے اور تبے کے اوپر ایک بڑی سائز کی دیکچی رکھ دیں گے تاکہ اندر اچھی طرح سے اس میں سٹیم بن جائے اس دیکچی کے اندر 5 سے 6 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور چکن کے یہ سارے پیس اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں جو مسالہ ہے دہی کے ساتھ یہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اب یہ سٹیم جب اس کے اندر دیکچی کا ہم اس کو کور کر دیں گے اس میں سٹیم بنے گی اور سٹیم کے اندر ہی یہ پکتا رہے گا تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو میں نے ابھی کھولا ہے اب اس کے اندر پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اس کے آنچ میں نے درمیانی رکھی ہے اب اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا خنٹہ اور ہو چکا ہے اور اس میں ابھی کافی پانی ہے لیکن یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے اور گلیا ہے اب میں اس کا توا نیچے سے ہٹا لوں گے اور اس کو ہم آپ ڈائریکٹ چولے پر ہی پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے چکن کا پانی خوشک کرنے کے لیے اب میں نے اس کا توا جو ہے وہ اس پر سے ہٹا دیا ہے اور اس کی آنچ بہت تیز کر دیا ہے تاکہ اس کا پانی جلدی سے خوشک ہو جائے چکن کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ہلکا سا اس میں کناروں میں جو ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا وہ آئل نظر آنے لگا ہے اب اس کا چولا میں بند کر دیتے ہوں اور اس کو ہم ڈش آٹ کرتے ہیں چکن سٹیم روست بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لسیس یہ سٹیم روست تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں لیمن جوز بھی ڈالا ہے اس وجہ سے اس نے ٹینڈرائز کا کام کیا ہے اور گوش بہت جلدی کل گیا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پرس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے